بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے پاس کچھ بھی نہ بچا یعنی اس کے پاس جتنا مال و دولت تھا وہ سارے کا سارا چلا گیا اور وہ تاجر بلکل تنگال ہو گیا اس کے اوپر بہت زیادہ قرض تھا چنانچہ اب اسے کوئی بھی صورتحال نظر نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنا یہ قرض کیسے اتارے اس تمام تر صورتحال میں اس تاجر کا جو وفادار غلام تھا اس نے اپنے مالک سے کہا کہ آپ ایسا کیجئے کہ مجھے بازار میں فروخت کر دیجئے اور مجھے فروخت کرنے سے آپ کو جو رکم ملے گی آپ اس سے اپنا قرض چکا لیں دوستو پہلے تو وہ تاجر نہ مانا کیونکہ وہ غلام اس کا بہت ہی وفادار غلام تھا اور اسے پتا تھا کہ اگر میں نے اس غلام کو ایک دفعہ فروخت کر دیا تو مجھے دوبارہ اس طرح کا غلام نہیں ملے گا مگر جب اس کے وفادار غلام نے اسرار کیا کہ اے میرے آقا آپ مجھے فروخت کیجئے اور اپنا قرض اتار لیجئے تو مجبوراً اس تاجر نے اپنے غلام کی بات مان لی اور وہ اس کو لے کر بزار میں چلا گیا جہاں غلاموں کی بولی لگتی تھی اب ہوا یوں کہ اس تاجر نے اپنے اس غلام کی دس لاکھ درہم قیمت لگائی اور اس نے بولا کہ میں اپنا یہ غلام دس لاکھ درہم کے عوض جو ہے بیچوں گا اور ہر طرف یہ بات پھیل گئی کہ آخر اس غلام میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ جو تاجر اسے دس لاکھ درہم کے عوض فروخت کرنا چاہتا ہے لوگوں میں تجسس پیدا ہوا یہ بات پھیلتی 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 غزنی کے حکمران سلطان محمود غزن بھی تک پہنچی جب سلطان کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایک تاجر اپنا غلام دس لاکھ درہم کے عوض بیچ رہا ہے تو سلطان کو بھی اس بات کا تجسس پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں بھی دیکھوں کہ اس غلام میں ایسی کون سی کوالٹیز ہیں اس غلام میں ایسی کون سی خوبیاں ہیں کہ جس کی اتنی قیمت طلب کی جا رہی ہے چنانچہ سلطان نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا اور اپنے چند سپاہیوں کو بھیج دیا کہ وہ فوری طور پر اس تاجر کو اور اس غلام کو میرے دربار میں پیش کریں چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اس تاجر کو اور اس غلام کو سلطان محمود غزن بھی کے دربار میں پیش کیا گیا تو سلطان نے اس تاجر سے پوچھا کہ اے تاجر آخر تمہارے اس غلام میں ایسی کون سی خوبی ہے کہ تم اس کا دس لاکھ درہم مانگ رہے ہو تو اس تاجر نے جواب دیا کہ اے بادشاہ سلامت میرے اس غلام کو پتا ہے کہ غلامی کیسے کی جاتی ہے اور یہ ایک وفادار غلام ہے اسے غلامی کا مطلب پتا ہے اسے غلامی کا حق ادا کرنے کا پتا ہے لہذا یہ غلام بہت قیمتی ہے میں دس لاکھ درہم سے ایک روپیہ بھی کم یہ غلام فروخت نہیں کروں گا سلطان محمود غزن بھی کو اس تاجر کی باتیں بہت اچھی لگیں اس تاجر کی باتوں نے سلطان کو متاثر کیا اور اس نے تاجر کو مو بولی قیمت دے کر اس غلام کو خرید لیا دوستو ہوا یوں کہ کچھ عرصے بعد اس غلام سے ایک خطا سرزد ہو گئی اور بادشاہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اس غلام کو کوڑے مارے جائیں چنانچہ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور اس غلام کو کوڑے مارے جا رہے تھے کہ اچانک ایک وزیر اٹھا اور اس غلام کے کان میں جا کر بولا کہ تم ایسا کرو کہ بادشاہ سلامت سے معافی مانگو اور بادشاہ سلامت سے یہ پوچھو کہ اے بادشاہ سلامت آخر مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے مجھے کیوں اس طرح کوڑے مارے جا رہے ہیں وزیر کی یہ بات سن کر وہ وفادار غلام بولا کہ میری جان جا سکتی ہے لیکن میں بادشاہ سلامت سے گلہ نہیں کروں گا کہ آخر مجھے کوڑے کیوں مارے جا رہے ہیں دوستو اس وزیر نے جب یہ بات سلطان محمود غزنبی کو بتائی تو سلطان غلام کی یہ بات سن کر بہت زیادہ متاثر ہوا اور اتنا متاثر ہوا اتنا متاثر ہوا کہ سلطان محمود غزنبی کو اپنے اس غلام سے پیار ہو گیا اور پیار کی انتہا پھر یہاں تک پہنچی کہ سلطان محمود غزنبی نے اس کو اپنا وزیر مقرر کیا اور پھر آہستہ 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 اس کو اپنے دربار کا وزیر اعلیٰ منتخب کر دیا یعنی تمام وزیروں کا سردار مقرر کر دیا تو جی ہاں دوستو یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں وہ وزیر آ رہا ہوگا کہ آخر وہ وزیر قون ہے تو بلکل جو آپ سمجھ رہے ہیں بلکل ایسا ہی ہے تاریخ میں اس وزیر کو آیاز کہا جاتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز دوستو یہ وہی آیاز ہے جس کے قصے اور جس کا نام سلطان محمود غزنبی کے ساتھ جڑا ہے دوستو اب ہوا یوں کہ جب بادشاہ سلامت نے آیاز کو اپنا سینئر ترین وزیر مقرر کر دیا تو دوسرے جتنے بھی وزیر تھے وہ آیاز سے جلنے لگے اور حسد کرنے لگے اور ہر وقت کوئی نہ کوئی وہ ایسی بات کی تلاش میں رہتے کہ کوئی ایسی اس کی کمزوری ہمیں ملے ہم بادشاہ سلامت کو اس کی شقایت کریں اس کی بے عزتی کروائیں چنانچہ ایک دن دو وزیروں نے موقع پا کر بادشاہ کی خدمت میں ارض کی کہ اے بادشاہ سلامت ہمیں شک ہے کہ آیاز شاہی خزانے میں سے کچھ رکم چراتا ہے اور اپنے کمرے میں اس کو چھپا دیتا ہے بادشاہ سلامت کے حکم سے آیاز کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو جب آیاز کے کمرے کی تلاشی لی گئی تو دیکھا کہ ایک ٹوٹی ہوئی چپل اور ایک پھٹی پرانی چادر وہاں پہ پڑی تھی اب وزیروں نے بادشاہ کو یہ بولا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اس نے خزانہ نہ چرائیا ہو اس نے ضرور یہ خزانہ جو ہے وہ زیر زمین چھپایا ہوگا زمین کھود کر اس نے زمین میں وہ خزانہ چھپایا ہوگا چنانچہ بادشاہ کے حکم سے زمین کھو دی گئی اور جب زمین کو کھود کا چیک کیا گیا دیکھا گیا تو وہاں پر بھی کچھ نہیں تھا آخر بادشاہ سلامت نے آیاز کو بلایا اور سارا ماجرہ پوچھا کہ اے آیاز تیرے بارے میں یہ شقائط کی جاتی ہے کہ تم رزانہ اپنے کمرے میں صبح صبح جاتے ہو اور کوئی چیز چھپا کے آتے ہو اور اس کمرے کو ہر وقت تالہ لگا ہوتا ہے اور تمہارے علاوہ اس کمرے میں جا بھی کوئی نہیں سکتا آخر ایسی کون سی چیز ہے جس کو تم چھپاتے پھرتے ہو جبکہ تمہارے کمرے کی تلاشی لی گئی تو وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی چپل اور ایک پھٹی پرانی چادر پڑی ہوئی تھی تو آیاز نے ہاتھ باندھ کر بادشاہ کو عرض کیا کہ اے بادشاہ سلامت میں جب بھی صبح اپنی ڈیوٹی پر آنے لگتا ہوں جو آپ نے مجھے ڈیوٹی سونپی ہے جو آپ نے مجھے وزارت کا کلم دان دیا ہے میں جب بھی اپنے فرائز کو سر انجام دینے کے لیے صبح نکلنے لگتا ہوں تو میں سب سے پہلے اپنی وہ پھٹی پرانی چادر اور اپنی ٹوٹی ہوئی جوٹی کو دیکھتا ہوں اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ اے آیاز یاد کر وہ وقت جب تیرے پاس صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوٹی اور ایک پرانی پھٹی پرانی چادر تھی آج یہ بادشاہ کی مہربانی ہے یہ بادشاہ کی نوازش ہے کہ تم نے شاہی لباس پہنا ہوا ہے تمہارا اتنا پروٹوکول ہے تمہارے آگے پیچھے غلام پھرتے ہیں لہٰذا میں ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اے آیاز کبھی اپنی اوقات مت بھولنا تو میں رزانہ اسی لیے وہ چیزیں دیکھتا ہوں تاکہ مجھے میری اوقات یاد رہے اور آپ کا پیار یاد رہے بادشاہ سلامت نے جب آیاز کی یہ بات سنی تو بادشاہ بہت متاثر ہوا اور تمام وزیروں کو کہنے لگا کہ میں نے دس لاکھ درہم دے کر آیاز کو خرید کر بہت سستا سودا کیا ہے اگر میں اپنی ساری سلطنت دے کر بھی آیاز کو خریدتا تو پھر بھی اس کی قیمت کم تھی ناظرین اس تمام واقعے سے ہمیں ایک چیز کا پتا چلتا ہے کہ قیمت سونے یا چاندی کی نہیں ہوتی بلکہ قیمت انسان کے کردار کی ہوتی ہے جس طرح آیاز کے کردار نے بادشاہ کو متاثر کیا اور بادشاہ کو اپنا بنانے پر مجبور کر دیا دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی مزید اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو خود بخود آپ تک پہنچتی رہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے واقعہ اور نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنے لیزبان مظہر کو دیجئے اجازت اللہ حافظ